بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ سمر ڈرنک کی ایک بریشاندار ریسپی شیئر کروں گی گرمیوں کی آمد آمد ہے آپ یہ ریسپی یہ ڈرنک بنائیں گے تو گھر والے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور اس کو انشاءاللہ بہت زیادہ پسند کریں گے یہ بہت زیادہ ریفریشنگ ہوتا ہے اور تھندک کا احساس دلاتا ہے آپ اس کو افتار میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو گرمیوں میں تو ڈیفینیٹلی بنائیں گے تو سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو یہ ریفریشنگ سا ڈرنک سمر ڈرنک اس طرح سے بنتا ہے کون کون سی چیز اس میں چاہتے ہیں اس کو جاننے کے لیے میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ ہر چیز آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم جیلی بنائیں گے تو جیلی کے لیے آپ نے ایک پاٹ میں پانی گرم کر لینا ہے ویسے تو اگر پیکٹ میں دیکھیں تو لکھا ہوتا ہے یہ آپ نے دو کپ پانی ڈالنا ہے لیکن ہمیں اس کے لیے ذرا تھک جیلی چاہیے اور ہم نے اس کے کیوپس بنانے ہیں تو اس کے لیے میں ڈیٹھ کپ پانی لوں گی اور اس کو ہم نے بائل کر لینا ہے اور جب اس میں بائل آنے لگے تو آپ نے اس میں جیلی کا پیکٹ ڈال لینا ہے میرے پاس شرابری جیلی ہے۔ آپ کوئی بھی جیلی ڈال سکتے ہیں۔ کوئی بھی کرر آپ ڈال سکتے ہیں۔ جو گوپ کو پسند ہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس کو اچھے سے ہلا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں جو بھی چیزیں ہیں جو شنی ہیں اور جو گوپ بگرہ جو ڈالے ہوئے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائے۔ جب یہ تھوڑا سا پک جائے اور ڈیرڈ کپ سے بھی تھوڑا سا یہ گاڑا ہو جائے تو اس موقع پر ہم نے اس کو نکال لینا ہے اب یہ ہماری جیلی بیگر ریڈی ہے اس کو ہم اس طرح کے جب یہ جیلی کے لیے کیوبز بنانے کے لیے رکھتے ہیں تو اس کو ہمیشہ ایک چوڑے پیندے والے برتر میں ڈالا کریں تاکہ اس سے خوبص ہوں گے وہ بڑے اچھے سے اور ایک جیسے بنتے ہیں اب اس کو ہم نے روم ٹیمپریچر پر پہلے ٹھنڈا کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم اس کو فریج میں رکھیں گے جس سے ہماری پرفیکٹ جیلی تیار ہوگی اب ہم نے ایک دوسرا برتن لیں گے اس میں تقریبے میں نے چار گلاس کے قریب پانی ڈالا ہے اس میں ہاف کپ کے قریب سابو دانے کے چوڑانے ہوتے ہیں وہ اس میں ہم ایڈ کریں گے اور اس کو ہم نے پکانا ہے اور اس کو ہم اس وقت تک پکائیں گے جب تک یہ دانے وائلڈ سے ٹرانسپرینٹ نہ ہو جائیں ابو دانہ کا یہ جو ڈرنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ریفریشنگ تو ہے یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گرمی کی شدت ہے اس کو بھی کم کرنے میں بہت اہم قدار ادا کریں گا سامر ڈرنگ ڈیفنیٹلی جسم میں گرمی کی شدت کو کم کرتے ہیں آپ ضرور سامر ڈرنگز بنایا کریں اور ڈیفرنٹ ویریشنز کے ساتھ جب اس کو آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ گھر والے بہت زیادہ پسند کریں گے آپ مجھے کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائی گیا کہ آپ کو کون سا سامر ڈرنگ کی رہی سپی چاہیے انشاءاللہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اب ہمیں تقریباً 20 سے 30 منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکاتے ہوئے اور یہ اچھے سے ٹرانسپرینٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کے دانیں ٹرانسپرینٹ ہو گئے ہیں اگر اس کو میں چمچ کے ساتھ میش کر کر دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں اچھے سے یہ میش ہو جائے گا یہ دیکھیں بس اسی طرح سے ہم یہ چاہیے اب ہم اس کو ایک چھنی میں چھان لیں گے اور اس کے اوپر جلدی سے آپ نے ٹھنڈا پانی ڈال دینا ہے تاکہ جو اس کا کوکنگ کا پروسس ہے وہ ختم ہو جائے ہم نے اس سے زیادہ اس کو نہیں گلانا ہوں اس کے بعد اس کو ہم بوم ٹیمٹیچر پر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب اس کے ساتھ ہی ہم ایک بول میں دودھ ڈالیں گے میں نے آلپرز کا لیا ہے ٹرٹرہ پیک دودھ لیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا اس سے زیادہ اچھا اور زیادہ گاڑا بننے گا لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور ریگولر دودھ بھی آپ اس میں استعمال کریں گے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے میں نے اس میں ہاف لیٹر کے قریب دودھ ایڈ کیا ہے اب اس کے ساتھ ہی آپ ایک سے دو ٹیبل سپون چینی کے اس میں ایڈ کریں گے آپ کو گرمیٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ چینی آٹھ کر لیں لیکن میں نے اس میں ہاں اس اور شربت ہے اس کے کلر کے لیے آپ ایڈ کر nem اکر اس امرین نہ کریں यس طرح آپ کے پاس شربت معرفت ہے، تو بھی اس امرین کر لیں اگر آپ کے پاس کوئی پسند ہے تو گرین کر لیں جو بھی آپ کو اس پیلپ مصورت نہ شربت معرفت ہے جو آپ کو آسکتے ہو ہم اسوں کی پ villainоїہ پک ساتھ کر کریں اس کے finns تو تجنے ہوتے ہیں ہم آپ کو جزئی تجنے ہوتا منقی cantik اچھے سہلا دینا ہے کیونکہ یہ دور دے جب اس کو پڑا رہنے کے بعد اس میں دوری سے لمس پرچ جاتے ہیں تو اس کو حلانا ضروری ہے تاکہ اس کے لمس اچھے سے کھول جائیں ڈیفرنٹ ویریشنز کے ساتھ بنایا کریں ڈرنکس کو ڈیفرنٹ ویریشنز کے ساتھ کھانوں کو بنایا کریں چیزیں وہی ہوتی ہیں مسالے وہی ہوتے ہیں انگریڈرز وہی ہوتے ہیں گھر کے ریکلر صرف اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے اب اس کو ہم نے تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے سیٹ ہونے کے لیے تاکہ یہ مزید گاڑا ہو جائے اب ہماری جیلی بھی سیٹ ہو گئی تھی اب ہم نے اس کے کیوبز کاٹ لینا ہے اس کے ساتھ سے بڑے سچپس کاٹیں گے پھر اس کے ساتھ اس کے باہر اس کے کیوبز بنائیں گے اور یہ بڑے اچھے طرح سے یہ سیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ بڑے اچھے سے اس کے کیوبز بن گئے ہیں اگر تو یہ کیوبز اچھے نہ بنائیں اور جیلی ہماری پتلی ہو تو یہ پانی چھوڑ دیتی ہے یہ دیکھیں سائر سے بلکل بھی پانی نہیں آرہا ہے تو اس کا مطلب ہے بلکل پرفیکٹ جیلی بنی ہے یہ دیکھیں اس کے کیوبز کتنے پرفیکٹ اور سالیڈ بنی ہیں جیسے ہمیں چاہیے تھے تین سے چار گھنٹے ہو گئے تھے اور ہم نے اب اس میں کو دودھ کو نکال لیا ہے تو یہ کچھ اس شکل میں آیا ہے یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا ہے اور بہت زیادہ تھنڈا بھی ہو گیا ہے اب اس میں ہم جو مزید چیزیں ہیں وہ ایڈ کریں گے اب جو ہم نے جیلی بنائی تھی جو کیوبز بنائی تھی وہ اس میں آپ آ دیں اس سے تھوڑا سے زیادہ آپ ایڈ کرتے ہیں جب آپ یہ جیلی اس میں ڈالیں گے تو یہ مزید تھوڑا سا گھاڑا ہو جائے گا دیکھیں اس طرح سے آپ نے کیوبز اس میں ڈال دینے ہیں اور اس کی لکھ بہت زیادہ اچھی ہاتی ہے بہت پرفیکٹ لکھ آتی ہے یہ ہمارا اب جو ڈرنک ہے وہ ریڈی ہے اس کو آپ سرونگ گلاس میں ڈال لیں سب سے پہلے اس میں جالی ڈال لیں اگر آپ کے پاس تو اپنے بلنگا کے بیچ بھی ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جونکہ اب گرمی بہت زیادہ نہیں آئی تو ابھی اتنا ہی ریفریشنگ کافی ہے لیکن جب گرمی کی شدت زیادہ بڑھ جائے گی تو آپ اس میں وہ اس کے بیچ بھی بہت پہلے سکتے ہیں یہ دیکھیں مائے ڈرنک ریڈی ہے اس کو آپ اوپر بادام ڈالیں نٹس ڈالیں پستہ ڈالیں جو آپ کو پسند ہیں وہ آپ اس کے اوپر ایڈ کریں اور اس کو تھنڈا تھنڈا پیش کریں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا اور انشاءاللہ آپ کو میری ریسی پی بھی پسند آئی ہوگی اور اگر آئی ہے اس کو لائک کریں اور میلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ نے چاہا تو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حکمت میں پھر حاضر ہوں گی تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ